سوال ادغام در محابن موجبیل دباست آزان کے این لفظ مشترکت میان اس میں فاعل و اس میں مفہول اچھا بھئے ادغام سے متعلق قوانین اور بحث چل رہی ہے گزشتہ سبق میں انہوں نے بتلایا تھا کہ بعض جگہ جہاں پر ادغام جو ہے ادباس کا سبب بنے تو وہاں ادغام جائز نہیں ہے جہاں بھی ادغام کس چیز کا سبب بنے ادباس کا سبب بنے تو ادغام جائز نہیں ہے اب اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ محابن کے اندر ادغام جو ہے موجبِ ادباس ہے کیونکہ یہی لفظ سیغہ جو ہے اس میں فاعل کے لیے بھی ہے اور اس میں مفہول کے لیے بھی تو دیکھو ادغام کس چیز کا سبب بن گیا ادباس کیسے ہے اس گردان کیسے ہوگی یہ اس میں فاعل ہے یہ اصل میں کیا تھا محاببن مقاتلن سمجھ میں آیا یہ اس میں مفہول بھی محاببن آیا یہ اصل میں کیا تھا یہ محاببن تھا مقاتلن تو اس میں فاعل اصل میں تھا محاببن اور اس میں مفہول اصل میں تھا محاببن اگر ادغام نہ کریں تو پتہ چل جاتا ہے محاببن پڑھیں پتہ لگ جائے گا یہ اس میں فاعل ہے محاببن پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا یہ اس میں جس میں مفہول ہے لیکن ادغام کیا گیا تو اس میں فاعل بھی محاببن ہوا اس میں مفہول بھی محاببن ہوا تو دیکھو اندباس اب لازم آ رہا ہے ادغام کی وجہ سے حالانکہ آپ نے کہا تھا جہاں ادغام التباس کا باعث ہو وہاں ادغام جائز نہیں ہے تو یہاں ادغام کیوں کیا گیا دیکھئے سوال ادغام در محابن موجبی التباس کہتے ہیں محابن کے اندر ادغام جو ہے وہ التباس کا سبب ہے آزان کے این لفظ مشترک اسمیان اس میں فاعل اس میں مفعول اس لئے کیونکہ یہ لفظ مشترک ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے درمیان جواب جواب ہی التباس میان مشتقین کہتے ہیں یہ التباس دو مشتقین کے درمیان ہے دو مشتق ہیں بھئی اس میں فاعل بھی مشتق کا سیغہ اس میں مفعول بھی مشتق ہے آپ جانتے ہیں مصر سے کئی چیزوں کا اشتقاق ہوتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی صرف بہائی میں پڑ چکے ہیں آپ اس میں فاعل اس میں مفعول فیل فیل ماضی فیل مزارے وغیرہ یہ فیل عمر یہ سارے کسے بنتے ہیں مصر سے تو مصر ہوا مشتق من ہو جس سے اشتقاق ہو اسے کیا کہتے ہیں مشتق من ہو تو یہ مصر ہوا مشتق من ہو اور یہ جن کا اشتقاق ہوا وہ ہے مشتق بھئی تو کہتے ہیں یہاں جو التباس آ رہا ہے وہ دو مشتقین کے درمیان ہے اس میں فاعل بھی مشتق اس میں مفعول بھی مشتق اور دو مشتقوں کے درمیان یہ التباس یہ کلام عرب نے قابل تحمل ہے قابل برداشت ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئے اس لئے یہ جائب ہے جواب یہ التباس میان مشتقین یہ التباس دو مشتقین کے درمیان ہے وہ مثل یہ التباس در کلمہ عرب متحمل اور اس قسم کا التباس جو ہے کلمہ عرب کے اندر قابل برداشت ہے لیکن در قوولہ مشکل میں شواد جی لیکن کہتے ہیں قوولہ کے اندر مشکل ہوگی بھئی قوولہ قابلہ یقابل مقابلتن فہوا مقابل و وقوولہ تو یہ یہاں پر باب مفعالہ کیا یہ ماضی مجھول ہے بھئی اور یہاں پر دو واؤ ہیں اور یہاں ادغام نہیں کیا گیا بھئی کیوں نہیں کیا گیا تو جواب دیتے ہیں بھئی کیونکہ اگر اس میں ادغام کر دیتے ہیں تو یہ قوولہ ہو جاتا تو باب تفعیل کی ماضی مجھول سے اس کا التباس لازم آتا بھئی سمجھ میں آیا بھئی حالانکہ آپ نے ابھی بتایا دو مشتقین کے درمیان التباس یہ کلام عرب میں قابل ورداشت قابل تحمل ہے تو لہذا ادغام کیا جانا چاہیئے تھا لیکن در قوولہ مشکل میں شواد لیکن قوولہ کے اندر مشکل ہوگی آزانکہ ادغام نہ کردن تا التباس وقوولہ نائے آیت اس لیے کیونکہ ادغام نہیں کیا گیا تاکہ التباس جو ہے قوولہ کے ساتھ نائے جو باب تفعیل کی ماضی مجھول ہے آنکھ ادغام سے میان مشتقین اور یہ کہ یہ ادغام جو ہے یہ دو مشتقین کے درمیان ہے اور یہ تو قابل برداشت حبا نہیں حب اور طب نہیں طب تنوین ہونی چاہیے لیکن کہتے ہیں وہ ہم چونی در حب وطب مشکل میں شواد اور اسی طرح حب اور طب کے اندر مشکل ہوگی آزان کے اس وجہ سے کہ ادغام دریشہ موجیب التباس اس لیے کہ ان کے اندر ادغام موجیب التباس ہے زیرا کہ ہر دو لفظ مشترک اسی کیونکہ یہ دونوں لفظ مشترک ہیں محبوب ہونا یہ ہے محبوب دیکھو حب کا کیا معنی یا حب پڑھ لیں حب تو یہ محبوب بھی ہے اور اسی طرح حب یہ حبیب اور محبوب کے معنی میں بھی آتا ہے تو یہ صفت کا سیغہ ہوا اور اسی طرح طب 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 کا معنی ماہر ہونا دیکھو مصدری معنی ہے ماہر ہونا اور اس کا معنی ماہر کے بھی آتے ہیں تو یہ مصدری معنی بھی ہے اور صفت بھی ہے مصدر کے طور پر بھی استعمال ہے تو کہتے ہیں ان کے اندر مشکل ہوگی زیرا کی ہیں اردول مشترک اند بیان مصدر وصفت اسی کیونکہ دونوں مشترک ہیں مصدر اور صفت کے اندر اسی طرح انہ جو فیل ماضی ہے اور انہ جو کے امر ہے نیز مشکل میں شوت ان میں بھی مشکل ہوگی ازان کے ادغام ایشا موجی بی التباس با انہ و انہ کے حرف اند اس وجہ سے ان کا ادغام جو ہے وہ التباس کا باعث ہے انہ اور انہ کے حرف اند کے جو حرف ہیں بھئی دیکھئے انہ یاد رکھئے ایک تو وہ انہ اور انہ حروف مشبہ بالفعل میں سے آپ نے پڑھے ہیں اسی طرح انہ ماضی بھی آتی ہے انہ یعن انی 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 اس کے معنی آہو فریاد کرنا بھئی تو دیکھئے انہ ماضی آگئی اور یہی انہ حرف بھی ہے اسی سے پھر انہ عمر آتا ہے جیسے آپ نے فر پڑھا تھا عمر کیا آیا تھا فر 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 تو فر عمر آیا یا نہیں اسی طرح انہ یہ بھی مضاف ہے اس سے بھی عمر کیا گا انہ بھی عمر آئے گا فر کی طرح سمجھ اور انہ جو عمر ہے اس کا التباس انہ حرف مشبہ فل کے ساتھ اس کا بھی التباس آئے گا مگر آن کے گوین مگر یہ کہتے ہیں کہ التباس درمیان مشتق اور مشتق منہ کے درمیان التباس جو کس میں آیا تھا حب اور طب مصدر کیا تھا مشتق منہ مصدر اور صفت کیا تھی مشتق تو التباس کس میں آیا مشتق اور مشتق منہ تو کہتے ہیں مشتق اور مشتق منہ کے درمیان التباس اور اسی طرح وہ التباس جو کس کے درمیان ہو فیل اور حرف انہ فیل ماضی تھا اور انہ حرف مشبہ بالفیل بھی ہے تو فیل اور حرف میں التباس آرہا اسی طرح انہ امر یہ بھی فیل ہے اور انہ حرف مشبہ بالفیل تو یہاں بھی فیل کا کس کے ساتھ التباس آرہا ہے حرف تو کہتے ہیں التباس مشتق اور مشتق منہ میں در کلام عرب متحملت یہ کلام عرب میں قابل برداشت ہے دیگر آگے نئے قانون نئی بات ذکر کر رہے ہیں دیگر اگر تقرار حرف برا الحاق باشت آن کا ادغام ممتن بود دوسرا یہ کہ اگر حرف کا تقرار برا الحاق باشت کس کے لئے ہو آن کا ادغام ممتن بود اس وقت بھی ادغام ممتن ہوگا یعنی جائز نہیں ہوگا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا پہلے بھی کہ بعض وقت ایک حرف تین حرف اصلی ہوتے ہیں ان میں ایک حرف کا اضافہ کر کے اس کو کسی دوسرے اسم یا فیل کے وزن پر لے جات خاص معانی کے حصول کے لئے اور بعض لفظی فوائد کے لئے آگے ذکر کریں یہ مصنف خود بھی ذکر کریں جو شم لالا کے محلحق دہراجہ جیسے شم لالا کے محلحق ہے دہراجہ کے ساتھ دیکھئے شم لالا اس کا مادہ شام لام ہے ایک لام اور یہ شم یلہ لکھ شم یلہ ہے نہیں شم لالا ہونا چاہیے دو لام ہونے چاہیے یا نہیں لام ہے شم لالا اچھا دیکھئے شم لالا اس کا مادہ ہے شین مین اور ایک لام یہ ایک لام کا اضافہ کیا گیا تاکہ اس کو کس کے ساتھ ملحق کر دیا جائے دہراجہ کے ساتھ دہراجہ کے ساتھ بھئی وَتَجَلْ بَبَا کے ملحق بَتَدَحْرَجَ اور اور اسی طرح تجل بَبَا کہ یہ ملحق ہے تدہراجہ کے ساتھ دیکھئے تجل بَبَا اس کا مادہ جیم لام بَا ایک بَا ہے جیم لام اور بَا پھر اس کے ساتھ ایک اور بَا ملائی اور اسے پھر کس بَا پر لے گئے تدہراجہ کے بَا میں تو تدہراجہ کے ساتھ ملحق ہوا اس کے ساتھ ملائے گیا وَقَرَدَدُن کے ملحق اسبہ جعفرن اور یعنی قَرَدَدُن کے ملحق ہے جعفرن کے ساتھ قَرَدَدُن اس کا مادہ قاف را اور ایک دال ہے دوسرا دال بڑھایا گیا جعفرن وزن پر لے جانے کے لئے اس کے ساتھ الحاق کرنے کے لئے اسی طرح وَقُعْدَدُن کے ملحق اسبہ بُرْسَنُن قَعْدَدُن اس کا مادہ قاف ہائن اور ایک دال ہے یہ دوسرا دال اس لئے بڑھایا گیا تاکہ اس کو بُرْسَن وزن پر کیا جائے لے جائے اس کے ساتھ ملا دیا جائے اب خود بیان کر رہے ہیں وَإِلْحَاق در لغت اچھا دیکھئے بھئی ان سب کے اندر دیکھئے شم لالا میں دو لام آئے کیا اور قَعْدَدُن کے اندر بھی دو دال آئے لیکن اس کے اندر بھی ادغام نہیں کیا گیا کیوں کیونکہ یہ تقرار حرف کس لئے ہے ادغ الحاق کے لئے ہے کس لئے ہے یہ حرف جو بڑھایا گیا یہ الحاق کے لئے ہے اور اس وقت انہوں نے بتایا ادغام جائز نہیں تو کہتے ہیں وَإلْحاق در لغت در رسیدن وَدَرْرَسَانِدَنَس اور الحاق لغت کے اندر میں پہنچنا یعنی ملنا وَدَرْرَسَانِدَن اور ملانا سمجھ میں آیا بھئی تو اس کا معنی لغت کے اندر ملنا بھی ہے اور ملانا بھی ہے یعنی یہ فیلے لازم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور فیلے ملنا یہ فیلے لازم ہوا اور ملانا وَدَرْسَلَحَانَس اور استعلاح کے اندر الحاق وہ ہے کہ سلاسی راہ کہ سلاسی کو بزیادت حرف ایک حرف کی زیادتی کے ساتھ بروزن رباعی کنن کس وزن پر کر دیں سلاسی تھا ایک حرف پڑھا کر اس کو رباعی کر دیا یا رباعی راہ بزیادت حرف بروزن خماسی کنن یا رباعی کو ایک حرف کی زیادتی کے ساتھ رباعی کے وزن پر کر دیں از برائعان کے اس لیے کیوں کیا جاتا یہ الحاق تاکہ از برائعان کے اس لیے کہ باملحق معاملہ ملحق بھی بکنن تاکہ ملحق کے ساتھ ملحق بھی جس کے ساتھ ملایا گیا ہے اس جیسے ہی معاملہ کیا جائے در تکثیر اور تسغیر تکثیر اور تسغیر یعنی اسی کی طرح اس کی جمع تکثیر بنائی جائے پھر اسی کی طرح اس کی تسغیر بھی اسی کی طرح بنائی جائے گی وغیرے اور ان کے علاوہ بھی اور معانی وغیرہ بعض ابواد سے خاص ہوتے ہیں ان معانی کے حاصل کرنے کے لیے بھی کیا کیا جاتا ہے الحاق کیا جاتا ہے ایک سیغے کو دوسرے باپ کے وزن پر لے جاتے ہیں وَدَرْتَ تَنَزَّلُ وَتَتَبَاعَدُ ادغام نشد کہتے ہیں تَتَنَزَّلُ اور تَتَبَاعَدُ کے اندر ادغام نہیں ہوا ازان کے اجتماع دو حرف پر سبیل لزوم نہیں ہے اس لیے کیونکہ دو حرف کا اجتماع جو ہے لزوم کے طریقے پر نہیں ہے بھئی دیکھئے تَنَزَّلَ یَتَنَزَّلُ تَنَزُّلًا تو یہ بابِ تَفَاعُل ہے بھئی اور بابِ تَفَاعُل اور اسی طرح تَتَبَاعَد بھئی تَبَاعَدَ يَتَبَاعَدُ تو اسی میں آگے ایک سیغہ آئے گا تَتَبَاعَدُ بھئی مزارے کے اندر بھئی اسی طرح يَتَنَزَّلُ مزارے ہے اس میں ایک سیغہ آگے چل کر کیا آئے گا تَتَنَزَّلُ سیغہ آجائے گا تو تو یہ مزارے کے دونوں سیغے ہیں بھئی یہاں پر بھی شروع میں دو تَا اکٹھی ہوئی ہیں ان میں ادغام کیوں نہیں کیا گیا کہتے ہیں اسی کیونکہ یہ دونوں حروف کا اجتماع یہ لزوم کے لازم نہیں ہے آپ نے ذابطہ پڑھا تھا بھئی اب وہاں جب پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بابِ تَفَاعُل اور بابِ تَفَاعُل کے اندر دو تَا مفتوح اکٹھی ہو جائیں تو ایک تا کا حضف جائز ہے تو تَتَنَزَّلُ کو تَنَزَّلُ پڑھنا بھی جائز کیونکہ دونوں تا مفتوح ہیں تَتَبَاعَدُ کے اندر ایک تا کو گرانا اور صرف تَبَاعَدُ پڑھنا بھی جائز ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں بھئی تو کہتے ہیں اجتماع دو حرف برسہ بھی تو یہ دیکھو دو حرفوں کا اجتماع لازم ہے یا حضف بھی جائز ہے اس کے اندر حضف بھی جائز ہے تو ان کا اجتماع لازم نہیں ہوا وَدَرْ اُزْبُ بُلْقَلْبَ اِدْغَام شُد ہے اِدْغَام نَشُد بھئی اِدْغَام نَشُد وہ کہتے ہیں دیکھئے دو باہ ہیں بھئی اور باہ کا باہ کے اندر ادغام نہیں ہوا بھئی تو کہتے ہیں اُزْبُ بُلْقَلْبَ اِدْغَام نَشُد اس کے اندر ادغام نہیں ہوا آزان کے حرکت باہ دوم لازم نیس اس وجہ سے دوسری باہ کی حرکت لازم نیس بلکہ عارض بسبب التقائی ساکنین بلکہ عارضی ہے التقائی ساکنین کی وجہ سے بھئی اصل میں تو امر تھا امر تو آخر اس سے ساکن ہوتا ہے اُزْبُ بُب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اُزْبُ بُب اصل میں امر ہے اُزْبُ بُب تو امر ہے امر کی دوسری بات تو ساکن تھی بھئی لیکن چونکہ آگے الْقَلْب میں حمزہ وصلی گر گیا اور لام بھی ساکن تو ما قبل کی با بھی ساکن اور لام بھی ساکن تو پھر اجتماعی ساکنین ہوا تو باہ کو حرکت دے بھی گئی تو یہ دوسری باہ کی حرکت لازم نہیں حالانکہ ادغام کے اندر ضروری ہے کہ حرف ثانی کی حرکت کیا ہو لازم ہو تو کہتے ہیں اس کے اندر ادغام نہ ہوا آزان کے حرف باہ دو ام لازم نہیں اس لیے کیونکہ بھائے دو ام کی حرکت جو ہے لازم نہیں ہے بلکہ عارضی ہے بس سبب التقائی ساکنین بوجہ التقائی ساکنین کے آگے کیا ہے سووم سووم نہیں بھئی سوال 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 یہ پھر اعتراض کر رہے ہیں بھئی سوال در میں یو شاقق اللہ حرکت قاف دو ام نیز عارض بھئی اشکال یہ کہ من یو شاقق اللہ یہاں پر دیکھئے من کی وجہ سے کیا گیا یو شاقق فیل مزارے مجزوم ہوتا ہے تو اصل میں ہے یو شاقق پھر آگے لام بھی لفظ اللہ کا جو لام ہے وہ ساکن تھا تو قاف کو کسرے کی حرکت دے دی گئی قاف بھی ساکن تھا لام بھی ساکن تھا تو پہلے ساکن کو کونسی حرکت دے دی گئی کسرہ دیکھو یہ حرکت لازمی ہوئی یا عارضی ہوئی اور ابھی بتایا تھا عارضی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں تو لہذا یہاں بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا اور ادغام جائز نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر ادغام بھی جائز ہے ادغام کے ساتھ بھی آیا ہے وہ من یو شاقق اللہ سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں یہاں در من یو شاقق اللہ حرکت قاف دوم نیز عارض اس کے اندر بھی دوسرے قاف کی حرکت جو ہے وہ عارضی ہے لازم نہیں ہے از جہت التقائی ساکنین کس وجہ سے ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہے پس بایستے کے ادغام جائز نہ بودے پس چاہیے تھا کہ ادغام جائز نہ ہوتا جواب دے رہے ہیں کہ اصل مزارے مرفو بود کہ اصل میں مزارے کیا تھا مرفو تھا سکون او بعارض من شرطیات بھئی اس کا سکون جو ہے من شرطیہ کی وجہ سے ہے من شرطیہ کے عارض کی وجہ سے ہے دیکھئے اصل میں تو تھا یو شاققو لیکن من نے کیا کیا جزم دیا تو اس کا سکون کس کی وجہ سے ہے من شرطیہ کی وجہ سے ہے تو اصل اس کے اندر کیا تھی یو شاقق میں حرکت تھی مزارے کیا ہوتا ہے اس میں مرفو مرفو تو حرکت تھی تو کہتے ہیں اصل مزارے مرفو بود اصل میں مزارے جو تھا مرفو تھا سکون ہے وہ بعارض من شرطیہ اس کا سکون جو ہے من شرطیہ کے عارض کی وجہ سے ہے بخلاف عمر جبکہ اوپر جو ازبوب میں تھا وہ عمر تھا اور عمر کے اندر اصل کیا ہے سکون ہے وہ تو تھائی ساکن بخلاف عمر کے دراصل و سکون بود کے اصل کے میں اس کے اندر سکون تھا حرکت بعارض اجتماعی ساکنین اور حرکت جو ہے اجتماعی ساکنین کے عارض کی وجہ سے ہے سوال در قویہ و ارعاوہ کے دراصل قویہ و ارعاوہ و بوداس قویہ اور ارعاوہ کے اصل میں یہ قویہ تھا اور ارعاوہ تھا ارعاوہ اچھا قانون دوم موجود ہے دوسرا قانون موجود ہے ادغام والا ادغام والے پہلے قانون تو کیا تھا جس میں اول ساکن ہوتا تھا اور ثانی متحرک دوسرے قانون میں دونوں کیا ہوتے تھے متجانی سین متحرک ہوتے تھے اور یہاں پر بھی قویہ کے اندر بھی دو واؤ دونوں متجانی سین دونوں متحرک ہیں ارعاوہ اس کے اندر بھی دو واؤ ہیں اور دونوں متجانی سین کیا ہیں متحرک ہیں تو یہاں قانون دو موجود ہے دوسرا قانون موجود ہے و ہم چنی در دیوان و دین آرن اور اسی طرح دیوان اور دین آرن کے اندر کے در اصل کہ یہ اصل کے اندر دیوان دیوان اصل میں کیا تھا دیوانن یا کی جگہ واؤ تھا اور دینارن اصل میں دینارن بودھا اصل میں دینارن تھا یا کی جگہ کیا تھا یا کی جگہ بھی نون تھا دینار میں قانون اول موجود ہستی ہاں پر پہلا قانون موجود ہے پہلا قانون اتغام والی اس کی کیا صورت تھی دو متجانی سین میں سے پہلا کیا ہو ساکن ہو دیوانن دیکھئے پہلا واؤ ساکن دینارن دیکھئے پہلا نون ساکن تو یہاں قانونی اول موجود ہے یہاں پہلا قانون موجود ہے شرائع اضغام نہ کر دیں کیوں اضغام نہیں کیا جواب دے رہے ہیں کہ انجا اعلال اور اضغام معارض شدان یہاں پر اعلال اور اضغام دونوں ایک دوسرے کے معارض ہوئے ہیں ایک دوسرے کے مقابل آئے ایک بات چیز تقاضہ کر رہی تھی کہ اعلال کیا جائے اور دوسری چیز تقاضہ کر رہی تھی اعلال کیا جائے دوسری چیز تقاضہ کر رہی تھی ادغام کیا جائے تو دونوں میں تعارض آیا وہر جا کے اعلال و ادغام معارض شمن اور جہاں پر اعلال اور ادغام ایک دوسرے کے مقابل ہو جائیں اعلال را مقدم کننبر ادغام تو اعلال کو مقدم کرتے ہیں ادغام پر آزان کے خفت در اعلال بیشتر از ادغام اس لیے کیونکہ خفت جو ہے اعلال کے اندر وہ زیادہ ہے ادغام سے آزان سمجھ میں آیا بھئی ان سب میں اعلال ہوا دیکھئے آخری واؤ کو کس سے بدل دیا یا سے یہ اعلال ہوا ادغام نہیں کیا اعلال کیا ارعوا میں دیکھو آخر میں واؤ کو یا سے بدل کر پھر علف کر دیا ہے تو یہاں اعلال ہوا ادغام نہیں کیا اسی طرح دیوان ان کے اندر اعلال کیا یا سے بدل دیا ادغام نہیں کیا دن نار ان کے اندر اعلال کیا نون کو یا سے بدلا لیکن ادغام نہیں کیا تو کہتے ہیں خفت جو ہے اعلال کے اندر زیادہ ہے ادغام سے سمجھ میں آیا بھئی آزان کے اصل در تخفیف اعلال اس لئے کیونکہ تخفیف کے اندر اصل اعلال ہے وَاَدْغَام مُلْحَق بَاِعْلَالَ اور جو ادغام ہے وہ اعلال کے ساتھ مُلْحَق ہے بھئی اصل تخفیف کس کے اندر ہے اعلال اعلال کے ساتھ مُلْحَق ہے اس کے ساتھ ملایا گیا ہے کسی بھی تخفیف آتی ہے تو اصل ہوا اعلال اور ادغام ہوئی اس کی فرع اور وما داما کے عمل با اصل ممکن باشد فرع کہیں یا اس کے ساتھ ملحق کہہ لیں وما داما کے عمل با اصل ممکن باشد اور جب تک کہ عمل اصل پر ممکن ہو سیرورت بسوئے ملحق روانیت تو رجوع کرنا ملحق کے جانب یہ جائز نہیں ہے جب تک عمل اصل پر ممکن ہو اور یہاں اصل پر عمل ہو سکتا تھا تو اعلال کر دیا گیا ملحق کی طرف یعنی ادغام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں وہ جائز نہیں سوال در اجلو وازن چرا اعلال را بر ادغام مقدم نہ کردن سوال بھئی اجلو وازن یہاں پر دیکھئے یہ واؤ مشدد ہے ادغام کیا گیا ہے اصل میں کیا تھا اجلو وازن اجلو وازن اچھا تو دو واؤ اکٹھے آئے پہلا واؤ ساکین تھا اور اگلا واؤ متحرک تھا سمجھ میں آیا جی تو پہلا قانون لگ رہا تھا پہلا متجانس ساکین ہے تو یہ تقاضہ کر رہا تھا کہ دونوں واؤ میں کیا کیا جائے ادغام لیکن اس واؤ سے ما قبل لام پر کسرا تھا یہ کسرا تقاضہ کر رہا تھا اس واؤ کو کس سے بدلا جائے یا سے تو یہ چیز تقاضہ کر رہی ہے اعلال کا اور دو واؤ کا آنا یہ تقاضہ کر رہا ہے ما قبل کا کسرا اعلال کا تقاضہ کر رہا ہے اور دو واؤ کا اکٹھا ہونا ادغام کا تقاضہ کر رہا ہے لیکن کس پر عمل کیا گیا ادغام کیا گیا اعلال نہیں کیا گیا تو سوال در اجلو وازن چیرا اعلال رہا بر ادغام مقدم نہ کر رہا کہتے ہیں اجلو وازن کے اندر کیوں اعلال کو ادغام پر مقدم نہیں کیا جواب اول پہلا جواب یہ کہ اعلال جائے مقدم بر ادغامت اعلال جو ہے جائے اس جگہ مقدم بر ادغامت ادغام پر مقدم ہے کہ ہر دو متجانس اصلی باشد جہاں پر دونوں متجانس کیا ہوں حرف اصلی ہوں ودر اجل وازن ہر دو زائدان اور اجل وازن میں دونوں وہ کیا ہیں زائد ہیں جہاں اعلال اور ادغام میں تعارض آئے اعلال اور ادغام تو اعلال کو مقدم کرتے ہیں بشرتے کہ وہ دونوں متجانس ہیں ان کیا ہوں حرف اصلی ہوں لیکن یہاں تو دونوں زائد ہیں یہ پہلا جواب تھا جواب دوم دوسرا جواب اجل وازن محمول بر فعل خدس یعنی اجل وزہ کہتے ہیں اجل وازن یہ مصدر ہے نا اجل وزہ یا اجل وزہ اجل وازن اجل وازن مصدر جو ہے محمول بر فعل خدس بر فعل خدس یہ اپنے فعل پر محمول ہے یعنی اجل وزہ پر چونکہ اس کے فعل اعلال کے اندر اصل فعل ہے اشتقاق میں تو اصل مصدر تھا لیکن اعلال میں اصل فعل تو فعل کے اندر چونکہ کیا کیا گیا تھا ادغام ہوا تھا اس لئے مصدر میں بھی ادغام تو کہتے ہیں اجل وازن محمول ہے اپنے فعل پر یعنی اجل وزہ پر کہ اس میں ادغام کیا گیا تو مصدر بھی اس کے تابع ہے اس میں بھی ادغام کیا گیا یہ دوسرا جواب تھا جواب اس سے وہ تیسرا جواب ادغام درو وزعیت کہ ادغام اس کے اندر جو ہے یعنی جل واز کے اندر وزعی ہے یعنی بیعتبار وزع کے ہے وازع نے یہ لفظ بنایا ہی اس طرح تھا ادغام کے ساتھ سمجھایا بھئی وزعی کا کیا معنی بنایا ہی اسی طرح گیا تھا نہ آن کے اصل اظہار بودھا نہ یہ کہ اس کی اصل جو ہے اس میں اظہار تھا بعد اوہ ادغام کردن اس کے بعد کیا کیا گیا ادغام کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں وہ الگ الگ تھے پھر ان میں کیا کر دیا گیا اصل میں الگ الگ تھے پھر ادغام بلکہ ان کو بنایا ہی کس کے ساتھ گیا ادغام اس کے اندر جو ادغام ہے وہ وزع کے اعتبار سے ہے نہ کہ آن کے نہ یہ کہ اصل اظہار بودھا اس کے اندر اظہار تھا اس کے بعد ادغام کیا گیا ایسا نہیں ہے لیکن یہ جواب ضعیف لیکن یہ جواب کہتے ہیں کیا ہے ضعیف ہے سمجھ میں آیا بھئی وجہ کہتے ہیں بھئی اس لئے کیونکہ یہ جو قانون انہوں نے ذکر کیا کہ اعلال مقدم ہے ادغام پر کہتے ہیں یہ عام قانون ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وضع کے اعتبار سے ہو یا وضع کے اعتبار سے نہ ہو یہ بات نہیں ہے دیگر دوسرا یہ حرجہ کے دو حرف از یک جنس بہاں مایند جہاں پر بھی دو حرف جو ہیں ایک جنس کے بہاں مایند اکٹھے آ جائیں وہ ہر دو متحرک باشن اور دونوں حرف جو متجانس ہیں کیا ہوں متحرک ہوں در دو کلمہ کس کے اندر دو کلمہ میں یعنی ایک آیا ایک پہلے کلمہ کے آخر میں ایک دوسرے کے شروع میں ویسا ہی تو دو کلمہ میں ادغام جائز بوت تو ادغام جائز ہے بشرطِ آن کے اس شرط کے ساتھ کے ماقبلے ہر دو متحرک کے ان دونوں متحرک سے پہلے جو ہے متحرک صحیح حرفے صحیح ہو یا مدہ یا کیا ہو حرفے مدہ یا حرفے لین باشد یا حرفے لین ہو بھئی دو کلمہ اکٹھے آئے فرض کرو ایک کے آخر میں با آ رہی ہے دوسرے کے شروع میں با آ رہی ہے دونوں متحرک ہیں دونوں اور دو کلموں میں ہیں یہ دو حروف پر متجانس ہیں ان دونوں میں ادغام جائز ہے لیکن شرط یہ ہے ہر دو ہاں ماقبلے ہر دو متحرک صحیح بھئی یہ متحرک صحیح کی صفت ہے بھئی جی متحرک صحیح ان دونوں سے پہلے ان دو متجانس ہیں ان سے پہلے کیا آنا چاہیے حرفے صحیح متحرک کیا آنا چاہیے حرفے صحیح متحرک ہو یا حرفے مدہ ہو کیا معنی حرفے مدہ یا ایسا ہو جس سے ماقبل زمہ یا ایسی یا جس سے ماقبل کسرہ یا حرفے لین باشد یا کیا ہو حرفے لین حرفے لین جانتے ہو یا نہیں بھئی پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں وَو سے ماقبل فتحہ آجائے تو یہ حرفے لین کہلاتا ہے یا سے ماقبل فتحہ آجائے تو یہ یا کیا کہلاتی ہے حرفے لین تو ان سے پہلے متحرک صحیح لفظ ہو حرف ہو یا مدہ ہو یا حرفے لین ہو چون فعل لبیدن فعل لبیدن اصل میں تھا فعال لبیدن فعالہ لبید تو فعالہ کے آخر میں لام اور یہ لام متحرک ہے لبیدن کے شروع میں لام اور یہ لام کیا ہے متحرک ہے تو انہوں نے بتایا اس طرح کے جب دو متجانس ہیں آجائیں دو کلموں میں دونوں متحرک ہوں تو ان دونوں میں ادغام جائز ہے بشرتے کہ اس سے پہلے کیا آئے حرف متحرک حرف متحرک صحیح آجائے اور یہ لام اول سے پہلے کیا ہے عین عین اور عین حرف علت ہے حرف صحیح ہے حرف صحیح اور متحرک ہے یا ساکن متحرک تو حرف صحیح متحرک پہلے آیا تو اب ان میں ادغام جائز آپ چاہیں تو فعالہ لبیدن پڑھیں یہ بھی جائز آپ چاہیں تو ادغام کر دیں فعالہ لبیدن پڑھیں یہ بھی جائز ہے تو یہ جائز ہے واجب نہیں اسی طرح آگے دیکھئے وَزَارَبْ بَشِیرٌ اصل میں کیا تھا زَارَبْ بَشِیرٌ تو اس کو بغیر ادغام کے پڑھنا زَارَبْ بَشِیرٌ یہ بھی جائز اور ادغام کر کے زَارَبْ بَشِیرٌ پڑھنا بھی جائز کیونکہ دیکھئے بھئی زَارَبْ بَشِیرٌ کی بابی متحرک اور بشیرٌ کی شروع میں بابی تو دو متجانس ہیں ان متحرکین آئے دو کلموں میں اور شرط پوری شرط کیا تھی ان سے ما قبل کیا ہو حرف صحیح وَقَام مُحَمَّدٌ قَام مُحَمَّدٌ یوں پڑھنا بھی جائز اور ادغام کے ساتھ قَام مُحَمَّدٌ پڑھنا بھی جائز دیکھ کیوں بھئی جی قَام مُحَمَّدٌ دونوں میم متحرک ہیں دو کلموں کے اندر ہے ان میں ادغام جائز ہے پہلی شرط کیا تھی کیا تو کیا ہو ان سے پہلے حرف صحیح متحرک یہاں تو اس سے پہلے علیف ہے دوسری شرط کیا دوسرا یا کیا ہو یا حرف مددہ ہو دیکھیں یہ علیف بھئی حرف مددہ ہے علیف سے ماں قبل فتحہ ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یہاں بھی ادغام جائے وَيَعُودُ وَيَعُودُ دَاوُدَ يَا دَاوُدُ يَعُودُ دَاوُدُ اب دیکھئے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ادغام کے ساتھ يَعُود دَاوُدُ يَعُود يَعُود دَاوُدُ دو دالی کٹھے آئے اور ان سے پہلے کیا ہے حرف مددہ وہ ہے جس سے ماں قبل زمہ ہے تو یہ حرف مددہ آیا بھئی وَقِيلَ لِزَيْدٍ قِيلَ لِزَيْدٍ یہ قِيلَ لِزَيْدٍ تھا آپ قِيلَ لِزَيْدٍ بھی پڑھ سکتے ہیں اور قِيلَ لِزَيْدٍ بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ادغام جائز ہے کیوں؟ کیونکہ یہ دو متجانس ہیں ان سے ماں قبل کیا آیا حرف مددہ آگئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی وَسَوْبُ بَقْرِنٍ یہ بغیر ادغام کی بھی جائز اور ادغام کے ساتھ سَوْبَقْرِنٍ یہ بھی جائز دیکھئے دو متجانس ہیں دو قلموں کے اندر آئے اور ان میں ادغام جائز ہے کیونکہ شرط پوری کیونکہ ان سے ماں قبل کیا آ رہا ہے؟ حرف لین وَوْوْوْوْوْسَ مَا قبل فتحہ ہے سَا پر بھئی وَعَيْنُ نَصْرِنٍ عَيْنُ نَصْرِنٍ بغیر ادغام کے ساتھ یہ بھی جائز اور عَيْن نَصْرِنٍ ادغام کے ساتھ بھی جائز کیونکہ دو نونائے متجانس ہیں دو قلموں کے اندر اور ان سے ماں قبل حرف لین ہے یا سے ماں قبل عائن پر فتحہ ہے تو یہ جائز ہے وَاگر ماں قبل ہر دو متجانس حرف ساکن حرف ساکن صحی باشد اور اگر دونوں متجانس ہیں سے پہلے کیا ہو حرف ساکن ہو حرف ساکن ہو چون جیسے کہ بھئی اوپر تو تھا حرف ساکن متحرک بھئی حرف ساکن آ جائے چون کیا مثال ہے قوم مالکن نہیں بھئی یہ قوم نہیں سہی یہاں بھئی دو متجانس ہیں دو متجانس ہیں میم بھئی آئے دو قلموں کے اندر آئے اور ان سے ماں قبل کیا ہے حرفی لین یہ تو حرفے لین آ رہا ہے جی اس وَاو کو را سے بدل دو قرم مالکن کر دو اب حرف ساکن را ہے بھئی قرم مالکن قرم مالکن کر لیا بھئی جی تو اب دیکھئے دو میم آئے دو متجانس ہیں آئے اور ایک قلمے میں ہیں کہ دو قلموں میں دو قلموں میں اور ان سے ماں قبل کیا ہے حرفے ساکن ہے جی تو اب ادغام جائز نہیں ہے مانا نام ادغام جائز اس کو قرم مالک ہی پڑھیں گے بھئی وَا عَدْ آگے کیا ہے بھئی عَدْو نہیں عَدْو وَلِيدٍ عَدْو وَلِيدٍ دال کو ساکن کرو اور وَاو پر زمہ بھئی دیکھئے وَلِيد کے شروع میں وَاو اور عَدْو کے آخر میں وَاو تو دو حرفے متجانس ہیں اکٹھے ہوئے دو قلموں میں اور ان سے ماں قبل کیا ہے حرفے ساکن یہ دال کیا ہے حرفے صحیح ہے اور ساکن بھی ہے اس پر سکون ہے بھئی تو اب ادغام جائز نہیں اس لئے عَدْو وَلِيدٍ الگ الگی پڑھیں گے وَایَا ہر دو متجانس ہر دو حرفے متجانس حمزہ باکشت یا دونوں حرفے متجانس کیا ہوں حمزہ ہوں چون قَارَعَ عَبُو کا قَارَعَ عَبُو کا تو دو حمزہ آئے بھئی اکٹھے ہوئے تو ادغام ممتنے بود ادغام کیا ہوگا ممتنے ہوگا یعنی جائز نہیں ہوگا ان تمام صورتوں میں دیگر دوسرا یہ ہر جا کے دو حرف از یک جنس بہا مائن ہر وہ جگہ کے جہاں پر دو حرف ایک جنس کی اکٹھے آ جائیں در یک کلمہ ایک ہی کلمہ میں یا در دو کلمہ یا دو کلموں میں وَاوَلِ عِشَا مُتحرِق بَوَد اور ان کا اول کیا ہو پہلا کیا ہو متحرِق پہلا دو حرف ایک جنس کیا ہے لیکن چاہے ایک میں ہو کلمہ میں ہو چاہے دو کلموں میں لیکن ان میں سے پہلا کیا تھا متحرِق تھا دو ام ساکن بھئی اور دوسرا ساکن پہلا متحرِق ہو اور دوسرا ساکن ہو ادغام ممتنے بود ادغام جائز نہیں ہے ازان کے تحرِق کے حرف دو ام شرط ادغام اس لئے کیونکہ دوسرے حرف کا متحرِق ہونا یہ ادغام کی شرط ہے چون ظللتو ورسول الجنی تو ظللتو دو لام اکٹھے ہوئے ایک ہی کلمے میں ہیں مالانا اور پہلا لام متحرک دوسرا لام ساتن تو اب ادغام جائز نہیں کیونکہ ادغام کیلئے کیا شرط ہے کہ دوسرے حرف کو کیا ہونا چاہیے متحرک ہونا چاہیے ورسول الجنی دیکھئے بھئی دو لام اکٹھے ہوئے دو کلموں کے اندر ہیں بھئی سمجھ میں آیا اور پہلا لام متحرک ہے دوسرا لام ساتن تو ادغام جائز نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس کریں مالانا اللہ علم بحقیقت الکلام مالانا جائز نہیں بھئی موسیقی